اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے علامات نظر جادو سے زیادہ خطرناک ہے اور عام ہے جادو اور نظر کے اکثر علامات ملتی جلتی ہے ہاں بعض علامات سے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ جادو نہیں نظر ہے نظر یا تو کسی کے حسد کی وجہ سے لگتی ہے یا پھر تاجب یاد رہے تاجب کے نظر ماں باپ کی بھی لگ جاتی ہے یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کے بھی شکار ہو جاتے ہیں مجھے یاد ہے علی ریاض میں ایک پروگرام میں ایک راکی نے ہمیں بتایا کہ وہ ایک ایسے گرانے کو جانتا ہے جن کا بچہ والدہ کا دودھ بہت پیتا تھا ایک دن اس کے باپ نے کہا یہ تو ہر وقت ماں کی ہی گود میں چڑھتا رہتا ہے چوڑتا ہی نہیں ہے اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا ہسپتار لے کے گئے لیکن بچہ کچھ دیر بعد فود ہو گیا اور اس بچے کی ماں کا علاج کرتے ہوئے تین ماہ ہو چکے تھے جن لوگوں کی نظر لگتی ہے عموماً وہ معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ جاتی ہے یا دوسری علامت یہ ہے کہ جن کی نظر لگی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے انسان کی طبیعت عموماً خراب ہوتی ہے غصہ چڑھ چڑھا پن عجیب سی بیچینی محسوس ہوتی ہے یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواہ پہ جو صرف ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھتا رہا ہوتا ہے کہتا کرتا ہے کچھ نہیں ہے نظر و حسد کی وہ علامات جو جادو اور اس میں فرق کرتی ہے مندرجہ زیل ہے لیکن یاد رکھیں نظر کے ساتھ بھی جن چمڑ جاتے ہیں نمبر ایک درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کے جانب پیلنا اور پھر کندوں سے اترتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے کناروں میں پھیل جانا نمبر دو جسم پر عموماً چہرے کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دانوں کا بکسرت نکلنا یا دبے بننا نمبر تین بکسرت پشاپ کا آنا اور کزائے حجت کی لے جانا نمبر چار بہت زیادہ پسینا خصوصاً ماتے اور کمر میں نمبر پانچ دل کی دڑکن کا کم زیادہ ہونا دل ڈوبتا محسوس ہونا اور موت کا خوف نمبر چھ چہرے کا زردی مائل ہو جانا نمبر سات تلاوت نماز اور دم کے درمیان بکسرت جمائے آنا اور آنسوں کا بہنا نمبر آٹ پڑھائی اور کام سے دل کا اچار ہو جانا حافظے کا کم زور ہونا اور بے توجہ کی رہنا اس کے بعد آتا ہے نمبر نو مسلسل توق بہنا جاک کی مانت یا سفید بلغم نمبر دس سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھ کے دیکھنا یا کسی کو ٹکڑکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا نمبر گیارہ جسم میں خارش اور چونٹیا رنگتی محسوس کرنا نمبر بارہ آنکھوں کا شدت سے پھڑ پڑھانا جپکنا نمبر تیرہ ہاتھ اور پاؤں کے کناروں میں سوئیاں چوبنا اور ٹنڈا رہنا نمبر چودہ جسم کا بہت زیادہ کرم رہنا نمبر پندرہ انسان کا اپنے آپ سے لا پروہ ہو جانا خصوصاً عورتوں کا اپنی آرائش و زبائش سے بینیاز ہو جانا نمبر سولہ بچوں کا ماں کا دوجنا پینا بہت زیادہ رونا نمبر سترہ پلکوں اور بنوں پر بوجھ نمبر اٹھارہ آنکھوں میں عجیب سی تیز چمک نمبر انیس جوڑوں میں بوجھ محسوس ہونا نظر لگنا حق ہے جس شخص کی نظر لگی ہو اسے کسی برطن میں وضع یا غسل کرایا جائے اور وضع یا غسل کا پانی اس شخص پر ڈالا جائے جسے نظر لگی ہو اس سے انشاءاللہ نظر کا اثر ظاہل ہو جائے گا اور سب سے بہتر علاج یہ ہے کہ معاوز دین سورة الناس اور سورة الفلق پڑھ کر نظر لگنے والے پر دھمک کیا جائے انشاءاللہ ایسا کرنے سے نظر کا اثر ظاہل ہو جائے گا اسی طرح اگر دیکھنے والا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہے تو ایسا کرنے سے نظر کا اثر نہیں ہوگا